بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شعبدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام حکومت جانے والی ہے یا پھر اگر یہ کہا جائے کہ حکومت گئی تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اس حوالے سے بڑی اہم ترین خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور حکومت کے جانے کے بعد کیا منظرنامہ کیا ہوگا کیا خد و خال ہوں گے پاکستان کی سیاست کے اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس سب کے اندر کچھ اور بڑی پولیٹیکل ہیپننگز بھی ہوئی ہیں پہلے وہ میں آپ کے سامنے چار پانچ بڑی پولیٹیکل اپنیٹس رکھ دیتا ہوں پھر اس مدع کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گجنوالا کی عدالت نے سابق وزیراعالہ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز علائی کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا گجنوالا کے ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ محمد افضل نے محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے پرویز علائی کو دونوں مقدمات سے بری کرنے کا حکم دے دیا گزشتہ روز لاہور کی انٹی کرپشن کوٹ نے پرویز علائی کو مقدمے سے بری کر دیا تھا جس پر انہیں گجنوالا میں درج مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور اب جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودنی پرویز علائی صاحب کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے انٹی کرپشن اکام کا کہنا ہے کہ پرویز علائی کو پنجاب اسمبلی میں جالی بھرتیوں کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اور پرویز علائی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے جو سیکٹریز اور دیگر لوگ ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر انہیں بھی اس وقت گرفتار کرنے اور دیگر چیزیں جو ہیں اس وقت وہ چل رہی ہیں اچھا آج یہ ایک اور پریس کانفرنس ہونی تھی اور خیبر پختون خاصے کا یہ جارہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایک سٹرکچر ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ ایک اورگنائزیشنل سٹرکچر اس اورگنائزیشنل سٹرکچر کے تابوت میں یہ آخری کیل ہونے جا رہی تھی پریس کانفرنس اور پریس کلب کے اندر شاہ فرمان صاحب جو کے سابق گورنر خیبر پختون خاص بھی تھے ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے گفتو شنید چل رہی تھی اور پریس کانفرنس کے لیے ٹائم بھی بک ہو چکا تھا لیکن اب جو لیٹس ڈیویلپمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ پریس کلب میں ہونے والی جو پریس کانفرنس ہے وہ کینسل ہوئی ہے اس سے پہلے ویسے پرویز خٹک صاحب ہیں اور اسد کیسر صاحب ان کی بھی پریس کلب میں ہی ہونی تھی پریس کانفرنس لیکن وہ بعد میں کینسل ہوئی اور پھر ایک نامعلوم یا پھر پتہ نہیں کس جگہ سے پرائیویٹ مکان سے وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی ابھی ایسد کیسر صاحب کے اوپر ابھی بھی سوال ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زبان سے کچھ ادا نہیں کیا وہ ساتھ بیٹھے رہے اور پھر وہاں سے اٹھ کے بھی بڑی جلدی چلے گئے تو اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب یہاں پر پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون خواہ کے نئے صدر اور جنرل سیکٹری کی تیناتی کا نوچفیکیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جاری کروا دیا ہے اور عمران خان صاحب زیادہ ویٹ نہیں کرتے اصد عمر صاحب نے سیکٹری جنرل کے اندے سے استیفہ دیا تو عمران خان صاحب نے فوری طور پر عمر ایوب کو جنرل سیکٹری لگا دیا پھر فوار چوئی صاحب کیونکہ ترجمان کا کام بھی کر رہے ہوتے تھے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھے عمران خان صاحب نے وہ رعوف حسن صاحب جو کہ ایک بڑی سین وائس ہے اور بڑی مناسب باتیں کرتے ہیں اس طرح کا بیانیاں رکھنے والے لوگ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ پھنے خان بنتے تھے جو لوگ طاقتور علکوں کے ساتھ کو للکار دیا کرتے تھے عمران خان کا نیراتف جو ہے اسے اور ایکسٹریم کرنے کی کوشش کرتے تھے وہ لوگ سب سے پہلے بھاگے لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے ابھی یہ عمر ایوب صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے اپروول سے علی امین خان گنڈا پور کو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون خواہ کا صدر لگا دیا گیا ہے صدر نامزد کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا عہدہ ہے وہ دیا گیا ہے علی اصغر خان کو اور انہیں جنرل سیکرٹری لگایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختون خواہ کا تو یہ بھی ایک بڑی ڈیوالپمنٹ ہے اور بیسے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف کے گرفتار ورکرز جو ہیں اور کارکنان وہ پرازم ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کے قائدین جو ہیں وہ تتر بتر ہو رہے ہیں کیا آپ عمران خان آئندہ انتخابات کے اندر اپنے نظریاتی ووٹرز کو ٹکٹ دیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا کیا آپ عمران خان صاحب ان خواتین کو کسی بھی طریقے سے ایکومنڈیٹ کریں گے یہ ایک عمران خان صاحب کا امتحان ہوگا ہے اور آئی پرسنلی تنک کہ خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے حملے کیے بلکل آپ وائلنس جو ہے اسے پروموٹ نہیں کر سکتے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں لیکن آبسلی بہت سے لوگ سیاسی مقدمات کے اندر بھی ہیں وہیں دوسری جانے مراد سعید صاحب جو ہے انہیں گرفتار کرنا اس وقت مقصود ہے اور اس وقت ٹاپ لیول پر یہ بازگست چل رہی ہے کہ تین لوگوں کے لیے کوئی انا رو نہیں ہے تین لوگوں کے لیے اب کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے ان کے لیے پریس کانفرنس والا آپشن بھی نہیں ہے ایک مراد سعید صاحب ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی بہت زیادہ غصہ ہے ایک حسان نیازی صاحب ہے عمران خان صاحب کے بھنجے ان پر بھی بہت زیادہ غصہ ہے اور تیسری عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی ہیں حسان نیازی اور مراد سعید صاحب جو ہیں ان پر ملٹری کوٹس کے تحت مقدمات اور بشرا بی بی کے حوالے سے ایسے مقدمات بنائے جائیں کہ کوئی بھی عدالت انہیں بری نہ کر سکے کوئی بھی عدالت بشرا بی بی کو ریلیف نہ دے سکے یہ اس وقت جو ایک الٹی میٹ منصوبہ ہے وہ یہ ہے اور اس حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں مراد سعید صاحب کی گرفتاری کے والے سے کافی متزاد خبریں چلی لیکن اب کیپی پولیس نے کنفرم کیا ہے کہ مراد سعید صاحب جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکے البتہ مراد سعید خیبر پختونخواہ پنجاب اور اسلامت پولیس کو مطلوب ہیں اور ان کے لیے کیپی پولیس کو خصوصی ٹاسک جو ہے وہ بھی سونپا گیا ہے اور اس حوالے سے بہت سی افعائی گرم تھی ابھی تک مراد سعید صاحب جو ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے وہ ابھی تک مفرور ہے اور بہت سی کوششیں ہوئیں بہت سی انسائن انفرمیشن بھی مل رہی ہے اور اسے انٹرسپٹ کر کے مراد سعید صاحب کو گرفتار کرنا اس وقت الٹی میٹ گول ہے اچھا وہیں دوسری جانب سابق صوبائی وزیر راجہ مشارت جو ہے ان کی گرفتاری کے لئے پولیس نے ان کی رہائشگاہ پر چھاپا مارا ہے اور راول پنڈی میں پولیس چھاپے کے وقت پی ٹی آئی کے رانوما بشارت صاحب جو ہے راجہ مشارت صاحب وہ اپنے گھر پہ موجود نہیں تھے اور زلائے نے کہا ہے کہ راجہ مشارت جی ایج کی حملہ کیس میں راول پنڈی پولیس جو ہے اسے مطلوب ہیں تھانہ آرے وزار پولیس نے راجہ مشارت کے خلاف نو مئی کو ہی ایک مقدمہ درج کر لیا تھا تو یہ بھی ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی اب ذرا آ جاتے ہیں جو پولیٹیکل اس وقت سفیئر ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اچھا بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ کر رہے ہیں اور بہت سی سیاسی چالیں چلی جا رہی ہیں کینگز پارٹی بنانے کی بھی کوششیں ابھی بھی جا رہی ہیں بہت سے دھڑے بندیاں اور اتنا آپ کہہ لیں کہ ایسی گھمن گھیریہ ہیں کہ گتھیاں جو ہیں وہ سلج نہیں رہی اور اتنا ایک کمپلیکیٹڈ ساپ کا پورے کا پورا پولیٹیکل سفیئر جو ہے اسے بنا دیا گیا ہے جو کہ ایک ریالٹی ہے آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے چیزیں اس وقت چل رہی ہیں تو اب اس سب کے اندر ایک چیز جو ہے وہ اس وقت سامنے آ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے یہ خدشہ بھی ہے کہ وہ اپنی مدد کو ایکسٹینڈ کر لے اور گورنمنٹ جو ہے وہ اکتوبر میں الیکشنز نہ کروائے اور وہ آگے چلی جائے اچھا ویسے ایک اور چیز یہ بتاؤں لہور کے کچھ صافی اس وقت ریپورٹ کر رہے ہیں اور بڑے کریڈبل جو ریپورٹرز ہیں انہوں نے ایک بڑی تشویشناک بات کئی میں پڑھ رہا تھا بھی انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں کہاں سے لیکن یہ آرڈرز آ رہے ہیں کہ نگران وزیر اطلاعات نہ کہا جائے نگران حکومت نہ کہا جائے بلکہ حکومت کہا جائے پنجاب حکومت کہا جائے وزیر اعلیٰ پنجاب کہا جائے اور وزیر اطلاعات کہا جائے پتہ نہیں یہ نگران نہیں رہے یہ پرمننٹ ہوں گے یا لمبا چلنے کا ارادہ ہے یا مہت ہی لمبا چلنے کا ارادہ ہے اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ گورنمنٹ کی جو مدت ہے جو کہ وفاق میں بیٹھی ہے حکومت پی ڈی ایم کا جو ٹولہ مسلط ہے پاکستان پہ اس کی مدت اگست میں ختم ہو رہی ہے اب اطلاعات یہ ہے کہ حکومت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جلائی میں رخصت لے لیں آپ جلائی میں چلے جائیں اور جلائی جو ہے اس میں آپ جب جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات اچھا اس سے بھی یہ کنفرم نہیں ہوگا جو ان کے اپنے ذرائع اندرونی ذرائع گورنمنٹ کے بڑے قریب سمجھ جانے والے پی ڈی ایم کی حکومت کے قریب سمجھ جانے والے ذرائع اور صافی جو اس چیز کو ریپورٹ کر رہے ہیں کہ اس سے بھی یہ بات کنفرم نہیں ہوگی کہ جی انتخابات اکتوبر میں ہی ہونے ہیں حکومت کا جانا ضروری ہے حکومت یہ والی گھر چلی جائے گی لیکن اس کے بعد نگران حکومت آتی ہے جو وفاق میں اور نگران حکومت بھی جس طرح کی آئے گی پنجاب کی جو یاد ہے شاید وہ بھی لوگوں کے ذہن سے مہب ہو جائے کیونکہ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان ہے ان دونوں نے بنانا ہے یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں بھی نہیں جائے گا پنجاب میں تو آپ کو بتایا نا کہ اتفاق نہیں ہو سکا تھا معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا اور الیکشن کمیشن نے پھر محسن نکوی صاحب کو بہترین انبائسٹ پاکستان کی تاریخ کا سب سے انبائسٹ وزیراعظم پنجاب بنا دیا نگران اور انہوں نے ایسی نگرانی کی کہ ایسی تاریخ میں نہیں ملتی ہے اتنی اچھے طریقے سے نگرانی کر رہے ہیں ابھی تک وہ پھر وہ عامر میر جیسے کردار بھی ہے جو بیچ میں اور اچھی نگرانی کر رہے ہیں اچھی چیز ہے کرنی چاہیے نگرانی بڑے بہترین امداز میں کر رہے ہیں تو شاید لوگ جو ہیں وہ اس نگران حکومت کو بھی بھول جائیں اور obviously نگران حکومت اگر کسی کو لگتا ہے کہ ultimately شباہ شریف صاحب نے بنانی ہے یا راجہ ریاض صاحب نے تو یہ بھی خام خیالی ہوگی کیونکہ ان کا بھی اتنا influence تو نہیں ہے نگران حکومت کے فیصلے کرنے پہ کہ کون rule کرے گا اب یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ آنے والا وقت as of now ابھی تک یہ decided ہے اور یہ change بھی ہو سکتا ہے everything in Pakistan is subject to change یہ بات یاد رکھیے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس لئے کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی سیاست ایسی ہے ہمارے ملک میں unfortunately پوری دنیا میں سیاست عجیب ہوتی ہے لیکن ہمارے ملک میں تھوڑی سی جو سیاست ہے وہ زیادہ عجیب ہے تھوڑی سی زیادہ ہی یہ سیاست جو ہے وہ ایک عجیب سا روح اختیار کر چکی ہوئی ہے تو اس سب کے اندر جو decided ہے as of now وہ یہ ہے کہ جی حکومت چلی جائے اب اگلی جو نگران حکومت آتی ہے اگر تو وہ ایک انتہائی مختصر سی نگران حکومت ہوئی جو ان کے اپنے صافی ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر مختصر سی نگران حکومت ہوئی ٹیکنو کریٹ ٹائپ کے لوگ ہوئے یا پھر اس طرح کی چیزیں ہوئیں اور زیادہ پورٹ فولیوز نہ دیئے گئے پھر تو آپ سمجھ جائیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے نگران حکومت کروا دے گی کیونکہ obviously وہاں سے کان کو تو electoral politics سے اس سے پہلے منس کر دینا ہے لیکن اگر تو حکومت ایسی ہوئی جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے کچھ ریزنیبل لوگوں کو ڈالا گیا اور اگر حکومت ایسی ہوئی جس میں بڑا وسیع قسم کی ایک cabinet بنائی گئی پورٹ فولیوز تسلی سے تقسیم کر دیئے گئے پھر آپ سمجھ لیں کہ they are here to rule اور وہ شاید اگلے سال تک اور اپریل مہی تک شاید اگلے یعنی ابھی سے لے کے آگے تو اگریبن پورا ایک سال ہی کر لیں پھر elections ہو اور جو نگران حکومت آئے وہ اب کتنی نگرانی کرے یہ الگ بات ہے لیکن آئیم ایف کے ساتھ اگلی deal جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی نگران حکومت ہی کرے اور نگران حکومت کس طرح کی معاملات لے کے چلتی ہے اسے ایسا نکمال صاحب نے اس میں کہا ہے کہ جو صبحی نگران حکومتے ہیں وہ صرف چار چار مہینے کا بجٹ دیں گی اس سب کے اندر پھر سوال یہ بھی ہوگا کہ صدر مملکت کہاں پر جائیں گے صدر مملکت کا کیا status ہوگا کیونکہ صدر مملکت کے نئے صدر کے انتخاب کے لئے ایکٹورن کالیج تو ابھی بھی پورا نہیں ہے لیکن یہ اس میں بھی کچھ میں کچھ مہاری ایک بار دار ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی constitution میں لکھا ہوا ہے کہ نیا صدر جو ہے وہ provincial assemblies بھی decide کریں گے لیکن یہ رکھا ہے کہ اس میں یہ نہیں لکھا کہ چار provincial assemblies دو تو اس وقت ہے ہی نہیں نا تو یہ ایک بڑی alarming سی development ہے اور اس میں obviously پھر ایک نئے chief justice of Pakistan بھی آ چکے ہوں گے justice خاضی فائزیسہ جن کے حوالے سے جامرد لطیف صاحب یہ بات کر چکی ہیں کہ نئے آنے والے chief justice جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو انصاف دینا چاہتے ہیں یہ میں نون لیگ کے کرانوما کو کوٹ کر رہا ہوں یہ ایک بہت بڑی بات انہوں نے کر دی تھی اور پتہ نہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے کی یا ویسے کی لیکن ابھی تک کی development کے مطابق یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارا منظر نامہ ہے جو آپ کی پوری سیاست کا اس وقت لبے لباب ہے اور حکومت کا جانا جو ہے as of now ابھی تک کے فیصلوں کے مطابق ابھی تک ابھی تک میں آٹھ دس نفہ اس لیے بول چکا ہوں کیونکہ کچھ بھی change ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک کے فیصلوں کے مطابق ان کے اپنے قریبی صافیہ بتا رہے ہیں کہ حکومت جولائی کے اندر چلی جائے گی اور اس کے بعد پھر نگران حکومت کا جو قیام ہے وہ ابھی تک اس سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی تازہ واہ کا جھونکہ election ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا منصوبے سارے وہی ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں منصوبے اسی طرز پہ چلیں گے اور اسی طریقے سے چیزیں چلیں گی اسی نظام کو آگے لے کر چلا جائے گا اور اسی ایجنڈے کو اسی پلان کو لے کے آگے چلا جائے گا لیکن اس سب کے اندر یہ چیز important تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان